اسلام کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا حوث خالد بھٹی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دو دن قبل روس نے براہ راس یکرائن پر حملہ کر دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اس وقت گمسان کی جنگ جاری ہے ایک بڑی تعداد میں دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی یکرائن میں آباد ہیں اور ان میں سے زیادہ تر تعداد نوجوان طلبہ کی ہے اس ناگہانی اور ناقابل یقین صورتحال پر طلبہ خود اور ان کی فیملیز کے لوگ پاکستان میں اپنے بچوں کی زندگی کے حوالے سے شدید پریشان ہیں کچھ طلبہ اپنی حفاظت کی خاطر دیگر شہروں میں نقل مکانی کر رہے ہیں تو کچھ نے زیر زمین میٹرو ٹرین سٹیشنز پر پناہ لے رکھی ہے اس گھمبیر صورتحال میں پاکستانی فیملیز کی نظر حکومت پاکستان اور خاص طور پر یکرائن میں موجود پاکستانی سفارت خانہ پر ہیں اس ساری ناظر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں یکرائن میں تائینات پاکستانی امبیسڈر جناب نول آئی کوکر نے براہ راز ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں نول کوکر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ وہ طلبہ جو یکرائن کے مختلف شہروں میں ابھی بھی محفوظ مقامت پر نہیں پہنچ سکے اور انڈرگراؤن ٹرین سٹیشن پر پناہ لینے میں مجبور ہیں ان کے لیے امبیسی کیا اقدامات کر رہی ہے جو سٹوڈنٹس اس وقت خرکیو میں ہیں ان میں سے پینسٹ سٹوڈنٹ ہم نے رات کو ٹرین سے نکال لیے تھے آج جو نیکس ٹرین چلے گی اس میں باقی ماندہ سٹوڈنٹس کو بھی ہم نکال لیں گے کیو سے بھی ہم نے پوشش کی ہے کہ بس ارینج کریں وہاں کے بھی سٹوڈنٹس نکلائیں کچھ سٹوڈنٹس کو ہم نے مختلف کاروں اور مختلف چیزوں سے نکالا ہے آج ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہم یہاں کٹھے ہوں ان کو پولش پاڈر کے درو کروس کر سکیں اچھا کوکر صاحب ایسے طلبہ یا دیگر کمیونٹی میمبرز جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کے حالات پاکستان میں پیسے بھی اس حالات میں نہیں آ سکتے تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل ہونا ہے تو امبیسی اخراجات میں کیا کوئی مدد فرام کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو سائبر اٹیکس کی وجہ سے یہاں پہ بینکنگ سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا تھا کل دو دن سے جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی مشکلات ہوئی ہیں آج ہمیں بتایا گیا کہ ابھی وہ اس کو واپس ٹھیک کر دیں گے تاکہ یہاں پہ جن لوگ کے پیسے بینکس میں ہیں وہ نکلوا سکیں اپنے اخراجات پورے کر سکیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک کی اومن صورتحال جو ہے جنرل سیچویشن یکرائن کی وہ ہے کیا ہم نے تجزیہ اپنا بتا دیا تھا پہلے کہ یکرین میں کی بھی مین ٹارگٹ ہوگا حملہ سائد ساری طرف ہو یکرین کے لیکن کی مین ٹارگٹ ہے اور وہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ درست ثابت ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں باقی سیاسی چیزیں جو آپ نیڈیا پہ بہتر سمجھتے ہیں بہتر جانتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں میرا اس وقت ٹاسک یہ ہے کہ میں تمام پاکستانی لوگوں کو جتنی جلدی ممکن ہے یہاں سے محفوظ جنگ میں سے محفوظ طور پر نکال کے پاکستان واپس میں جوا سکتے ہیں اچھا نول صاحب کیا ایمبیسی نے کوئی ہنگامی نمبر شائع کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اس سے ضروری معلومات مل رہی ہیں اگر ہے تو وہ نمبر کون سا ہے ٹوٹر ہینڈل کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمام چیزیں پروائیڈ کر دے جائیں کونٹیکش نمبر کے لحاظ سے میرا نمبر سب کے پاس ہے کونسل ریسیسٹنٹ کا نمبر سب کے پاس ہے جو ہماری نبی پہ ریسیپشن پوائنٹ ہے میں آپ کو ابھی تصویر بھیجتا ہوں وہاں پہ بگیڑے رزوان اس کو آرگنائز کر رہے ہیں سوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں جس طرح جس طرح وہ آتے جاتے ہیں ان کا نمبر سب کے پاس ہے لیکن یہ یاد رہے کہ سائیبر ٹیکس کے اندر کبھی ان کا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی اوپر ہو جاتا ہے جس میں بچوں کو ضرور اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کبھی رابطہ نہیں کرتے کبھی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم ان سے رابطہ نہیں کر پاتے کیونکہ نیٹ ورک کام نہیں کر رہے ہیں اور آخر میں میں بتائیے گا کہ یکرائن میں موجود طلبہ اور دیگر کمیونٹی کی فیملیز جو پاکستان میں شدید پریشان ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام پاکستان میں جن کے والدین اور جہاں پہ فیملی میمبرز موجود ہیں میرا ان کو پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے بڑی ڈیلیبریٹ پلاننگ کی تھی یہ چند بچے جو نہیں آئے تھے ان کی بھی میں نے فیکٹ شیٹ بیجی ہوئی ہے سب کو پتا ہے اس کے بارے میں یہ کیوں نہیں آئے تھے اور باقی جتنی کمیونٹی ہے ہماری یہاں پہ وہ ہماری ڈوائز پہ پہلے میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ سب یہاں سے وقت پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تین ہزار طلبہ میں سے سب ہی صرف ٹار پانچ سو باقی رہ گئے تھے اور اسی طرح سے ہماری جو دو تین ہزار پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں سے بھی چند سو میمبرز ہیں یہاں پہ میری رات پہ سب لوگوں سے جو ہمارے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں بات ہوئی تھی سب حراسان ضرور ہیں لیکن سب محفوظ ہیں اپنے گھروں میں سب نے اپنا اپنا انتظام کیا ہوا ہے کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں میرا پیغام یہ ہے سب کے لیے کہ آپ اپنے بیسی کے اوپر یقین رکھیں اعتماد رکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں کئی دفعہ ان کے لیے انہوں نے جنگ نہیں دیکھی ہوئی اور اس طرح کی شدید جنگ کے اندر جب یہ پڑ جائیں تو ان کا جو ہے غاز باختہ ہونا بلکل مناسب ہے اور بجاہ ہے لیکن ہم ان سے بات چیت اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کو تسلید دیں نکالیں ابھی تک ہم نے تمام کمیونٹی کے اور تمام پاکستانی میمبرز کو الحمدللہ برکل سیف رکھ رہے ہیں یہ آپ کا میرے لیے پیغام ہے آپ ہم پر یقین رکھیں کہ ہم ان کو یہاں سے نکال کے دم لیں گے صحیح و سلامت نکالیں گے جو بچے جہاں سے جانا چاہتے ہیں اور میمبرز جانا چاہتے ہیں اور فیملیز جانا چاہتے ہیں اور ہم نے جہاز کا بھی انتظام کیا اے پی آئی کے ساتھ کہ جس طرح ہی یہ نمبر قداد پوری ہوتی ہے ہماری پولنڈ کے اندر تو ان کو پاکستان بھیجا جائے اور پھر دوسرا جہاز جب ضرورت پڑتی جس طرح اس کے مطابق بھیجا جائے سکتے ہیں بہت شکریہ نول خوکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیگر پاکستانیوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور یہ جنگ کا محول جلد امن میں بدل جائے اپنے حوث خالد بھٹی کو اردو پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ